تاجدار ختم نبوت ابھی بھی آواز کا میں دعا کرتا ہوں جو اور بلند کہے اللہ اس کے مقدر بلند کرے تاجدار ختم نبوت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری نعرہ حیدری نعرہ غوسیہ اللہ محمد چاریار حاج خواجہ کتب فری اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ماشاءاللہ حضور شہنشاہ بھگتاد دے والین الپروگرام اتنی نڑے آجاؤ بیرپانی قریب آؤ سارے ساری نڑے نڑے آجاؤ جو دور بھیکی سنان آجتے بھیکتے بندہ موبائل تے سنا لیں دا ہے میں نے پانچ گھٹے دا سفر کرنے کے لئے جو رہا ہے تشریف لیا ہوگئے میرے پانی الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِيمِ وَالسَّلَاتُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيَّدِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ اما بعد فعوذ باللہ من السیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَصَّادِكِينَ صدق اللہ مولانا لازیم وَبَلَّغَنَا رَسُولُهُ النَّبِيُّ الْكَرِيمُ الْأَمِينَ وَنَحْنُ وَلَى ذَلِكَ مِنَ الشَّاهِدِينَ وَالشَّاكِرِينَ وَالْحَمْدُ لِللہِ رب العالمین يَا رَسُولَ اللَّهِ عُنْزُرْ حَالَنَا يَا حَبِيبَ اللَّهِ اسْمَ قَالَنَا اِنَّا نَا فِي بَحْرِ غَمٍ مُغْرَقٌ خُزْ يَدِينَ سَاحِلْ لَنَا اسْقَالَنَا رَبِّ شْرَحْلِ صَدْرِي وَيَسْرِ لِي عَمْرِي وَحْلُ الْقْدَةَ مِلِّ سَانِيَ فْقَهُ قَوْلِ بَغَرْدَا بِبَلَا افْتَادْ کَشْتِي مَدَدْ كُنْيَا مُوِنِ وَدِينَ چَشْتِي گَجْ بَخْشِ فَيْضِ عَالَمْ مَذْحَرِ نُورِ خُدَا نَاكِ سَانْرَا پِیرِ کَامِلْ کَامِلْ آرَا رَحْنُمَا اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُسَلُّونَ عَلَ النَّبِي يَا اَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا وَبَرَلْوَ السَّلَاةُ تَسْلِيمًا وَبَرَلْوَ السَّلَاةُ تَسْلِيمًا وَسَلَامُ عَلَيْكَ يَا سَيَّدِيَا رَحْمَةً لِلْآلَمِينَ یہ ان کی کرم نوازی ہے یہ ان کی کرم نوازی ہے جو میری نظل میں رہتے ہیں یہ ان کی کرم نوازی ہے پڑھ لو یہ ان کی کرم جوان بڑھو نا جوان بڑھو یہ ان کی کرم نوازی ہے جو میری نظل میں رہتے ہیں آنکھوں میں تصور ہے ان کا آنکھوں میں تصور ہے ان کا دل اور جگر میں رہتے ہیں آنکھوں میں تصور ہے ان کا پڑھ لو آنکھوں میں تصور ہے آنکھوں میں تصور ہے یہ ان کی کرم نوازی ہے یہ ان کی کرم نوازی ہے حق داری جنت کا بنتے ہیں کعبے کی زیارت کرنے سے حق داری جنت کا بنتے ہیں بھلا ان کو پھر ہم کیا سمجھیں بھلا ان کو پھر ہم کیا سمجھیں بھلا ان کو پھر ہم کعبے کی زیارت کرنے سے حق داری جنت کا بنتے ہیں بھلا ان کو پھر ہم کیا سمجھیں جو یار کے یار کے گھر میں رہتے ہیں بھلا ان کو پھر ہم کیا سمجھیں بھلا ان کو پھر ہم کیا سمجھیں جو یار کے گھر میں رہتے ہیں یہ ان کی کرم نوازی ہے نوازی ہے مجھنا اتفاد نہایت ہی باجب الہترام قابل زی محتشم قابل قدر علمائے زی وکار ناتخانہ نیشیری لشان موزز حاضرینِ کرام گیاروی شریف دے حوالِ نل ایک پروگرام ترتیب دیتا گیا ہے ماشاءاللہ آلِ نبی اولادِ علی سید بادشاہ سٹیج تشریف فرمانے یہ میری خوش بختی ہے اللہ تعالی اپنے حبیب دا جبیتے جھوڑیاں دا صدقہ کر کے یہ نوکری اپنی بارگج قبول فرمالے سید سابزادہ سید جمشید علی شاہ صاحب دامت برکاتم القدسیہ سید مطارسول صاحب جناب سید زہد مہیودین شاہ صاحب دامت برکاتم قدسیہ آپ پہ شریف فرمانے ماشاءاللہ علماء بیٹھے نے برادرم رفیق پٹی صاحب اور دیگر مہمانانِ گرامی تُسی بڑی محبت لے کے عقیدت لے کے پیار لے کے آئے ہو اللہم زد فضید تو علماء صاحب نے وکارالعصم صاحب نے بڑا مدلل پیان فرمایا دلیلہ میں جتیاں حوالے بھی جتے دلیلہ دینا دے نام انہوں کے اوالے ہوں دے دے میں ایک طالب بلما تھوڑا جارنٹا لائے یاد امیں پول بمانگا رٹے اللہ کام جلدی پول جاندہ اسرکار اپنے افتگود آغاز کرن لگا بزرگان دے کدما نوانت اللہ کے اللہ پاکان دا صدقہ بہربانی فرمائے اسی یہاں آلے نبیولاد علی دے مانگا تاں انہوں نے بار بار کمانگا بولو تو میں یہاں چشتی کام ہو جاناں بڑا ایک کو گلنوں میں بار بار کمانتے یہ بھی چنگی گل نہیں تسی محبت آلے ہوتے آئے ہونے تو پھر بولنا چاہی دیا گلنہ تے ساریاں ممبر تے بے کے تے ساریں ہی سوڑنیاں ہوتی ہیں تو ممبر تے بے کے اپنیاں چوڑاں بار گئے پھر گالتے بندے دے پھتر آلی تے کوڑنا نہ ہوئی تو گالتیوں نہ دی کرنی ہے جننا دا ممبر شاہ بچ بولنی جاؤ درہ سبحان اللہ ہے اپنی گل کرن دا میں قائل نہیں نہیں چند کلمات طیبات طاہرات اللہ دی لا رعب تے بے مثل تے بے مثال تے لا رعب کتاب شفا کتاب رحمت کتاب مبین کتاب مقدس قرآن کریم فرقان حمید دے پڑے نے اللہ رب کائنات نبی دو جہان صلی اللہ علیہ و علیہ و علیہ وسلم اللہ رب العزت حق بیانی دی توفیق عطا فرمائے سن کے سنا کے عمل دی توفیق عطا فرمائے نہایت پیار والے مرزا محمد عرفان صاحب مرزا محمد خالد صاحب نے بار بار رابطہ کی تا حکم فرمایا نوکرسان آذر ہو گیا پاک کا دی ڈیوٹی جو دے نہیں تے آذر ہو گیا اللہ اینا میرے بانیانو بھی سلامت رکھے کہیں جی نہ دے بزرگ بیٹھے نہیں تسری حضرات بھی آئے ہو گل میری شروع ہو گئی یہ توجہ رکھے ہو کسے بھی چیز دا عمر کردہ ہے ایمان والے آنو بلالندہ کسے چیز دا نہیں کرنا ہوئے ایمان والے آنو بلالندہ ایمان والے آکام نہ کرو ایمان والے آکام کرو تے حکم دیندہ پہ ایمان والے آنو تے ڈرے گا بھی ہوئی جدی اندر ایمان دی رتی ہوئے گی ہے ایمان والے آنو بلالندہ ایمان والے آنو بلالندہ آنو بلالندہ جس دن در خوفِ خدا ہوئے گا وہ ازان ہوئے گی تے مسجد والدھوڑے گا کہ اللہ دا حکم آگیا ویسے کو میں اس کال آئے تھے بندہ مبائل کٹ کے بیکھ دیکھی دی گئے اہم میں اس کال آئے تھے چیک کر دیکھی کال آگئی ہے یا کال آگئی پہلے بیکھے گا پڑے گا اُدھی جانچ پڑتال کرے گا انہوں سننا ہے نہیں سننا اذنہ کی گل کرنی ہے وہ ایک کو بلابہ پہا دین دا ہے کامیہ بیچانا ہے تے آجا بولو سرکار بولو کامیہ بیچانا ہے آجا فلا چانا ہے آجا نباز والا آجا جنگہ رمے گا عظیم تے نو بس کالانی تے نو کالا پہا کرن دا ہے بار بار تے نو بلاوا پہا دین دا ہے او پتہ جڑا ڈرے گا او دے اندر ایمان بھی ہوئے گا او روزہ بھی رکھے گا او روزہ بھی رکھے گا او دے حکم دی تعمیل بھی کرے گا حضرات ساری کائناتہ خالق و مالک و وحدہ اللہ شریکے جس میں نو تتوانو پیدا کیتے تخلیق کی تھی رب کائنات نے سیدنا آدم علیہ السلام تخلیق ہو گئی اپنے نبی دی سیدنا آدم علیہ السلام میرے تتوانے بابا جی ہونٹے سمجھ آئی ہے تخلیق ہو گئی بشریت دی ابتدا ہو گئی جتو بشریت دی ابتدا اے سیدنا آدم علیہ السلام دی تخلیق فرمائی پروردگار میں فرمایا فرشتی ہو سجدہ کرو میرے آدم سجدہ کرو میرے تسجو دور لی آدم فرمایا میرے آدم سجدہ کرو پروردگار دے اکمدی تمیل ہوگی تھی سارے انہیں شہر جو کھا قرآن دستہ پہ آئی اللہ سوائی بلیس اب آب اس تکبر اس نے تکبر کی تاکھ لگا میں نہیں ہوں سجدہ کرنا فرمایا وجہ اکھے میں تیرے آدم نلو چنگا فرمایا توں کو نو نے فیصلے کرنا لاؤں اور بولتے چھڑنا ہوں چا سبان اللہ توں کو نو نے فیصلے کرنا لاؤں چنگے بنا ماں میں مندے بنا ماں میں فرمایا تنو کو مرسف جو نہیں آتے نو فرمایا میرے آدم نلو سجدہ کر یا اللہ میں تیرے آدم نلو سجدہ نہیں کرنا فرمایا چاہ اپنی غلطے قائمے یا اللہ قائمہ میں تیرے آدم نلو سجدہ نہیں کرنا فرمایا فاخرج تُو ساں چوپ بیلے ہے جڑی کڑی چوپ تُو ساں بینا سی بیلے ہے میں تت کے تُو ساں میرے نلو سنونا ہے میں تنو سنونا ہے فرمایا دفعہ آجا نکل جا میری بارگاہ چو یا اللہ میرے سجدے بولو تا سجدہ نا بولو تا سجدہ یا اللہ میرے سجدے میری یہاں تصویہ میری تعلیل میری اللہ اللہ میری وفا میری محبت میرا پیار میرا عشق میرا جنون یا اللہ کوئی جن فرمایا نہ ہر چیز تیری محفوظ ہے پہلے من پہلے میرے بندے نوں پہلے میرے بندے نوں تیری تصویہات تیری اللہ اللہ تیرا رونا تونا ذکر کرنا فرمایا سارا کچھ با دے چیز پہلے میرے بندے نوں پہلے آن دا میں نہیں مننا فرمایا جہاں دا ہو جاؤں فاقر و جنہ کا منہ ساغرین میں نہیں پیا کہیں دا اللہ دا قرآن پر کے باقی رہ سکتا مر جانا دا رامنا مٹی پہ جانی یہ صدای تھے بہنی جی رہنے بڑے بڑے شہنشاہ تھے بڑے بڑے حق میں وقت لین لارتے پھنے کہاں آئے دنیا تو چلے گئے دے نا انا دے آج بھی زندہ نہیں جہاں اللہ تی اللہ دے رسول اللہ پیار کرنے والے نے ہے کہ نہیں انا دے نا آج بھی کیبلا پیر جی انا دے نا آج بھی زندہ نہیں اسا کہاں میں نہیں مننا میں نہیں سجدہ کرنا فرمایا دفاع ہو جاں نکل جاں میری بارگاہ چو تربے ہے شیطان لئے تیکھ یہاں کدر بابا جی آدم علیہ السلام والے جاں کے آخر لگا آدم بڑی عزت سی بڑا نا سی بڑی شورت سی بڑا وقار سی سردارِ ملائکہ ساں امامِ ملائکہ ساں سارے آدواد پڑھے آ لکھے آ ساں بڑی چدرہ سی تخت میرے کو تاج میرے کو حکومت میرے کو نا میرا لین لات میں تو برمایا تیری وجہ تو ضلیل ہو گیا تیری وجہ تو کچھ نہیں میرے کو ریا آدم نبی نوں آنکھ لگا اچھا ایک اللہ تو تیری اولاد نوں میں مہیں پندے دا پتر بانکہ نہیں ہو رہے ان دینا سکون میں مہیں انہوں نے کرن دین لگا چنا پہ آدم علیہ السلام نے فرمایا کریں گا کی آگے میں تیری اولاد نوں گمراہ کر دیاں گا انہوں نے پرادریں گا دے رولے رشتیاں دے رولے آنچ ایسا پساہ دے مانگا اللہ دی کیا ہاتھوں گافل ہو جانگے ربے کائنات نے فرمایا اللہ انہاں کیانا ہے میرے آدم نوں میرے نگ کال کر اللہ انہوں نے فرمایا کر دیاں گا یا اللہ میں اولاد نوں گمراہ کرانگا مشرق مغرب شمال جنوں چار سمتہ نہیں گمراہ کرانگا تیری یاد جب نہیں دیا لگ اینا نوں اپنیاں پسوڑیاں جب پانچھڑاں گا اپنیاں روڑیاں جب پانچھڑاں گا نا تینوں رب مننگے تے نا تیرا نا لینگے تے نا تینوں سیدہ کرنگے رب فرما دا پھر کی ہوئے گا اب بولو تے سیدہ چار پاسے ملے لیں فرمایا دو تے پھر بھی چھڑ گئیں ایک اٹھلا ایک کتے یا لہ دو پھر چار ملے لیں چارہ پاسو ہم لے کریں گا یہ فرمایا دو تے چھڑ گئیں تھلے گناہ گار ہوں گے نا اب بولو تے سیدہ دھلے گناہ گار ہوں گے اتھے میں بکشن آر ہوں گا کدھی یہ میرا بندہ اپنے گناہ ماں دے اتھے ندامت کر کے میری بار گا جائے گا روے گا گڑ گڑائے گا رو کے آکھے گا اپنے گناہ ماں دے اتھے پھر چھڑ گئیں ہرش امید وانی تے میرا حمد دا پاکے ہری کر دے نے کی نئی کی تھی بے شک نے کی نئی کی تھی بے شک ہاں مجرم تے امتیار دا سمجھ کے بری کر دے مرمایہ تھلے گناہ گار بھی اتھے میں بکشن آرہ پھر کی کریں گا اتھا کہا لائے بھائی خالق نا میرا مقابلہ تے کوئی نہیں ہو جائے شیطان ٹور گیا پینڈل ضروری نہیں کہ نالے آجائے تے پھر سمجھوں دیئے ماشاءاللہ تُسھی باش اورو پڑھے لیکھے ہو سمجھ جانا چاہید ہے اکل مندہ راہ اشارہ کافی ہستے شیطان ٹور گیا پینڈل ہوتے جا کے لوکہ نے گمراہ کرنگر رب نبی پیچھڑے شیطان پینڈل شیطان پینڈل شیطان قصبے پونسے آ جا کے اولاد آدم نے گمراہ کر دے اللہ نے قصبے دے اندر نبی پیچھڑے نابی والا شیطان شہر جا گیا جسے جگہ دے ہوتے شیطانہ کے حملہ کر دے وہ تھے اللہ نبی دور چھڑ دے جتے جتے شیطان قرامی قدر ادراد جتے جتے شیطانہ کے حملے کر دے پیا وہ تھے اللہ جنے اپنا نبی معبود فرما دے پیا نابی آدم دو بائشیس آ رہے نے یہیہ آ رہے نے زکریہ آ رہے نے موسیٰ آ رہے نے حارون آ رہے نے علیہ آس آ رہے نے یقوب و یوسف آ رہے نے جس جے جگہ دے ہوتے شیطانہ حملہ کر دے پیا وہ تھے جناب والا اللہ نبی پیاں ٹوڑ دے ادھاد بڑی تو جو چاہاں گا ایک لگتے کئی ادھار نبی تے پیغمبر آگے نے جتے تیرا تھے میرا رحمت والا نبی آیا اعلان کی تا امام و لبی آنے مازاک دیکھا جلوالے محبوب نے اعلان فرمایا اوہ تنگا والی اوہ سن لو نبی آبادی انا خواہ تا من نبی جی میرے نبی علیہ السلام نے اعلان کیتا لا نبی آبادی انا خواہ تا من نبی جی میرے بعد نبی کوئی نہیں میں آخری نبی لوکاں اتبہ نے مدینے دے تا ایدار دی بارگاہ شاہدر ہوگئے مازاک دیکھا جلوالے آپ جتے بھی پہلے شیطان نے عملہ کی تا یوں تھے اللہ نبی ٹوڑی سونے آجتے اور تسی فرما دیوں پہ میرے بعد نبی کوئی نہیں آنا آئے 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 میرے بعد نبی کوئی نہیں آنا اوہ لوکاں میں آخری نبی آئے میرے بعد نبی کوئی نہیں یا رسول اللہ ساڑے مہباب قربان نے مدینے دیا لاریا جدو تسی بھی ظاہری وصال فرما جاؤگے پھر دھواڑے تو بعد کون سا نو شیطان دے حملے آکلو بچائے گا اے امام علم پی آنے فرمایا علماء اے امتی کام بھی آئی بنی اسرائیل فرمایا پھر میری امت علماء آنگے پھر غوث آنگے پھر غوث آنگے کتب آنگے عبدال آنگے غوث سمدانی آنگے بولی سبحان اللہ اوچہ بول لے اوچہ بول درہ سبحان اللہ میرا مہیو دین آنگے تاتا حجویری آنگے خاجاج میری آنگے حضور پیر سی آلاج پال آنگے پیر پھٹان شہنشاتوں سیدہ پیر آوے گا پھر جناب والا حضرت سلطان نولار فین آنگے مجھتتال فیسانی آنگے حضرت پیر جماعت علی شاہ آنگے اوڑگے جتے جتے شیطان ملے کرے گا اوٹھے اللہ دے ولی آ جانگے پھر بہت دینا سبحان اللہ تی فر لب مصطفیٰ دی اللہ شیر ایک پائے لہا میں تو پہلے دینا میں رٹالہ ہے سن لو فڑو بات تیرے خلق کو رب نے عظیم کہا تیری خلق کو رب نے جمیل کہا تیرے خلق کو رب نے عظیم کہا تیری خلق کو رب نے جمیل کہا کوئی توجہ ساہوا نہ ہوگا شاہاں کوئی تجھ سا ہوا 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 نہ ہوگا شاہاں تیرے کان کے اس ناید کی قسم سا ہوا نہ ہوگا شاہاں میرے تیرے رحمت اللہ علیہ وسلم بولن دے پیڑے ہو میں پینڈ دا خطیبا میں تے پینڈو آلی کڈے ہیں ہاں انہوں نے پتا ہے شبان اللہ بھی اچھی کہنے ہیں وہ جے نہیں شبان اللہ کہنے ہیں پینڈو پینڈو جو ہے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر نے فرمایا مالک بین افنو پیغام دے دیو اگر اسلام قبول کر لوے مالو مطابی دینے یا اونٹ بھی دیا گئی پناہ بھی ملے گی جدو مالک بین افنو سنیا ملیا نکتے دوردہ دور دی بار گاچا گیا مطابق کلمہ پڑیا مسلمان ہو گیا مال بھی دیتا اونٹ بھی دیتے حضور دی پھر زیارت بھی ہو گئی میرے تیرے نبی دی زیارت ہو گئی مسلمان بھائیوں کسے پوچھیا جنابے مالک بین افنو سنا رحمد اللہ لامین نبی دے مطلق کی خیالے تیرا فرما دنے کوئی محمد برگا مانے چنیا ہی کوئی نہیں کوئی چنیا نہیں جنابے عزوز چین سائے بھگداب میرا مہیو دین حضرت سیدنا عبدالقادر جلانی فرما دنے فرمایا اولیاء امت بھی چو میرے برگا کہہ رہا ہو سکنا ہے اولیاء امت بھی چو میرے برگا فرمایا مرا سانی یہی نہیں اولیاء امت بھی چو مکیپیا کہی نام ہے اولیاء امت بھی چو میرا سانی کوئی نہیں ہو سکنا گرامی ایک عدر درات اگلی بھی کہا سندا جائیں تیرے تے میرے رحمت اللہ علیہ وسلم آدھی ذات والا شان او جتو نبی لنگ جان دے سن این شان جتو لگنا غلامانو پتا لگ جانا نبی آن جگے نے پتا لگ جانا سرکار کی در گئے نے ایک تیگا لوگ ہے تجتو از اور شہن شاہ بغداد لنگ جان دے سن جتو حضرت سیدنا عبدالقادر جلانی یاروی آلا پیر لگ جان دے سن غلامانو پتا لگ جان دا سی آ پہ در تشریف لگے نے مسلمان بائیوں حضرت ابو حریرہ پہ فرما دے نے تیرے تے میرے رحمت اللہ علمی نبی دی بارگا دے اندر غلام حاضر خدمت ہو جان دے ماں باپ قربان حمیم دے کندر بالیا سونیا میری پیٹی دا نکائے حضور کو جتو فاتح فرما دیو میرے حضور نے فرمایا کال کھلے مو علی شیشی لے کے آئیں آیا کھلے مو علی شیشی لے کے غلام حضر ہو گیا میرے نبی نے اینج کر کے اپنا پسینہ مبارک اس شیشی چپا چھڑے آئے فرمایا لے لے جا تو جتو جتو شیشی لے کے لگ دائیں ان کی محقی نتل کے غلچے ہیں نانا چھوٹا سمجھ کے رووتے نانا مارو ملکے کہلو ان کی محقی نتل کے غلچے ہیں کھلا دیئے ہیں جدی ادو لفظ پڑی جاؤ کھلا دیئے ہیں نا چھوٹا پلا کرے حضور شہن شاہ بغدادی محفل چائے ہو ملکے کہلو محقی نتل کے غلچے ہیں کھلا دیئے ہیں میں نے مدہ نہیں آیا پیمار ہو لی کہلوے پیمار ہو لی کہلے جنہوں ڈارے کہ درے میں نات پڑھ دیاں فوت نہ ہو جانا اور نہ بولے باقی آکھوئی ان کی محقی نتل کے جس راہ چل دیئے ہیں پوچھے بسا دیئے ہیں بسا بسا دیئے ہیں جس راہ چل دیئے ہیں لے جا شیشی جا کے اپنی تینوں دے چھٹی شیشی کر جا کے سرکار شیشی کر جا کے رکھی اوہ کار مشہور ہو گیا خوشبوں آلا گھارے گڑا گھارے جتوں پھر سرکار لنگ جان دے سن پتہ لگ جان دا سی لج پال اے درگے نے اے درگے نے اے درگے نے تے جتوں سیدنا عبدالقادر جی لانیوی لنگ جان دے سن پتہ لگ جان دا سی سونا بولے سبحان اللہ اللہ اکبر سنو ایک اور بات یاد آگئی عبدالقادر شہنشاہ بغداد آپ دی بار گئے چاک بندہ دوردہ آیا روئی جائے روئی جائے روئی جائے آپ نے فرمایا اے خیاری کیوں پہ رونا ہے اخیر زہور راتی اببا خوابش ملے اببا خوابش ملے فرمایا پھر اببے تے بڑا عذاب اببے آکھے شہنشاہ بغداد کو لے جائیں او کی اندازی تو بھی میں گو سدا بولو نا میں گو سدا تو بھی آن پتہ لگ گیا کبر وچ بھی یاد شہنشاہ بغداد کو لے جانائیں جا کے او نانو آکھی درہ دعا فرما دیو دوردہ دوردہ آئے ادھتے شہنشاہ بغدادی پارگا دی اندر ہتھ پنکے کھڑا یو گیا کھا میں چانسوں آدیا نارا جڑیا نے جاری ہو جاندیا نے آپ نے فرمایا میں مریدہ کی گلے بڑا پریشانے روکے کہندے سرکار گو سیاہ آیا کڑے سونے پہ لگ دیو اے اے سیاں سیاہ لے اے سیاہ لے اے سیاہ لے تو تاہی بیٹھے ہو اے لاج پالنا دے غلام سرکار سیاہ لے اے سیاہ لے نظرے کرم خدا سرکار اے سیاہ لے رفیق چھڑتے پہنسے یا نو سرکار وہ سیاہ لے نظرے کرم خدا میرا خال خال سبھر دو میرا خال سبھر دو منا نہ نہ لے بھولے بھئی منا نہ نہ لے میرا خال سبھر دو میرا خال سبھر دو سبھر دو سبھر دو میرا خال سبھر دو میرا خال سبھر دو سبھر دو سبھر دو میرا خال سبھر دو میرا خال ایسا بھری دو مزکرنا مسلمان بھائیو بابا فریدی بابا فریدیو دروازے چوچڑا لنگ جائے آئے کیا باتاں نے اللہ دے بڑیاں دیئے فنا فلہ لوگ نے اے کو کھیڑ تماشا تھوڑا ہے اے او نے جنا رابطے رابطہ رسول راضی کیتا ہوئے آگے جناب جوڑا پیشتی دروازہ جنہوں کہیں دے نہیں جناب دھولا گا جی او چندی ہے عدور شہنسائی پگداد نے فرمایا فرمایا دروازے کی پاتھ نہیں جو گوش کی گلی سے گھدر جائے فرمایا جوڑا گوش دی میرا غالی کا سا بردوں میں مری تمہارا ہے میرا غالی کا سا بردوں 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 میرا غالی کا سا بردوں میں مرید ہوں سرکار گوش آزم سرکار گوش آزم قرم خدارا سرکار گوش آزم نظر خدارا میرا غالی سا بردوں جو مانگت پانکے آیا تھے پھر مانگت پانکے بول میرا غالی سا بردوں میں مرید ہوں تمہارا میں مرید ہوں تمہارا نظر ایک بڑڑی جی ماں ایک بڑڑی جی ماں مرید نشاہ صاحب دامت برکاد مرکن سے آپ نے حکم فرمایا میں گال کرنا لگا کیونکہ ناغلِ دن ماہاں نا ملا شریف تے اہیو گال سنایا ہوسانو بڑڑی جی ماں نا پتا لگا بادشاہ دے دیرے سونے نبی دا ملا دے اے اوہ بڑڑی ماں بڑے چار چڑی ہوسو تے اپنی تینوں آکھن کی بیٹی تیاری کر کے رکھیں سونے دے ملا دی جانے تیارا ملحہ شریف دایا تے دو میں ٹڑ گئی اگر پیرا لگا ہو جی بسم اللہ کے میں آئے ہو اے بچہ سونے آجی تے آکھا دا ملا دے تے میں تے بڑی دوروں ہیں آہ میری تیہی ہے میں ماری گری بڑی بڑی ہوں تے بچہ پیچھے ہر جالن دے اوہ ساکھے اممہ کارڈ آئی کوئی رکھا آئی کوئی دعوت نمہ آئی میں ماری ہوں میں نو کون کارڈ پہ اگر اممہ پھر تنہوں میں اندر نہیں جان دے آنگا میں ہی رون لگتا اندر پہ بچہ بڑی دوروں ہیں تیری مہربانی ہے اللہ تیرے بال بچے دی خیر کرے اوہ ساکھے اممہ جو مرضی کر میں بادشاہ دے میں اندر جان پھڑ رہی مہ جو تو روئی نا تے بیٹی آن دی اممہ کملی ہو گئی عزی کو بے لجے اب بول شہر سبان اللہ عزی کو بے لجے آن دے لڑا لگ گئے آن اممہ لاج پالنا دے گلا آمہ تے رو نا رہی گال ملا شریف دی چالو کار چلیے جا کے سونے دا ملاد کار منالے نہیں آئے گڑی گالے ٹھوڑ کے آگئی یہاں کار جی ٹھوٹے آتے بجیا جا دل لیکن کی بلا پیر جی آگئی یہاں پانی دا گلاس رکھئے ماں دیئے تُو میں نو سنا میں تے نو سنا سونے دا ملا دوں لگ گئے تُو میں نو سنا میں تے نو سنا لینا اللہ اکبر گلہ کر دیا کر دیا کر دیا دنیا میں بے خواب رات پیچ گئی رات پیچ گئی نا ماں دیئے بچہ انہوں دعا نہ کری گئے بچہ انہوں دعا کر لیئے اب ماں دعا کر لینے دو میں ماں آتی ہیں جی سلے ہاتھ اٹھائے نے رو کے کہتی ہیں گتی ہیں وہ غریبات محلے یا رسول اللہ یہ نہیں عجیبی نہیں بولنا پھر نہ بولیو گتی ہیں وہ غریبات محلے محلے یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ گتی ہیں وہ غریبات محلے یا رسول اللہ والی ہم کھولی برا قدی ہیں وہ غریبات محلے محلے یا رسول اللہ لاک نہگارا دی پستی تے تولے یا رسول اللہ تو اے مواتیاں نہ لے روتیاں نہ لے دعا کر دیاں نہ لے دعا کر دیاں اور رو دیاں رو دیاں صبح صادق داویلہ ہو گیا ہے صبح صادق داویلہ دستگوئی پوچھ یا یہ کون ہے جواب آیا بیٹی بھو آتے کھولو نہ بھو آتے کھولو نہ دروازہ کھولے آ گورا رانگ ماشاءاللہ پیچھے آڑے بھی بول چھڑ دو صبحان اللہ کئی فیش بھی اللہ بھی بیٹھے ہو دن گورا رانگ سونی ریش سونے نین تے سونے نقش سونے رانگ تے سونے ڈھنگ والا یا سلام پیش کیتا سنیوں حضرت جی ہاتھ بان کی عرض کرنا پیا آ پا پا جی بسم اللہ کریے تسی کی دعائی ہو فرمایا بیٹی میں آیا نہیں میں بیجیا گیا میں آیا میں آیا نہیں میں پیجیا گیا بابا جی تو آئے ہو کس پیجیا ہے کون ہو نہ کیے جواب ملتا ہے بیا فرمایا بیٹی میں آیا نہیں میں نو پیجیا گیا ہے میں نو میرے نانا مصطفیٰ نے پیجیا ہے سونے نا ملاد پر نہ لیا سنو میں نو میرے نانا مصطفیٰ نے پیجیا ہے انہا کیا فلان علا کے فلان محل لے جاؤ او تے دو ماماں تیا رہی تیا نے انہا نو جا کے پہلے میں محمد سلام پیئیو نرائے تکبیر نرائے رسالت نرائے رسالت نرائے تحقیم نرائے حیدری عظمت و شن مصطفیٰ پہلے جا کے تے سلام کہیو پھر مبارک دیو کہ جڑا رات تو سا محمد دا ملاد پڑے آئے اللہ دے نبی نو بڑائی جنگا لگائے ایک اللہ تو مارے ایک غریب بڑیاں ایک کو تھو تکے مار کے کڑیاں گیاں آئے آئے پوچھ دیاں بابا جی تسی کونو فرمایا بیٹی میں نو نہیں جان دیاں نہیں نہیں بابا جی میں تاسی دھانوں نہیں جان دیاں فرمایا صلو میں اپنا طارف کرا دیناں فرما دینے میں نو عبدالقادر جلانی کہیں دے میں نو شہنشاہ بغداد کہیں دینے میں نو عبدالقادر جلانی کہیں دینے دائیں مار کے روئیانے روکے گیندیاں نے صدا وسدہ رویتِ را دوارا یا رسول اللہ شہنشاہ باچہ شوکدِ اسلام سمدری دا گارت تے سمدری دے تیل دے وچھ تسی بیٹھے ہو شوکدِ اسلام والی ہو تیل لاکے کہہ دو پتہ لگ جائے محمدِ عربی دے غلام بیٹھے ہو سبحان اللہ سبحان اللہ ملکے کہنے صدا 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 رسول اللہ لا جتے ہوں دائیں غریبا دائیں گزارا یا رسول اللہ ہاں جی ہاں جی جتے ہوتے غریبان دا گزارا یا رسول اللہ عرض کرنا پیا مسلمان بائیو اے اللہ دے ولیان دی گالے اللہ دے میرے آقا علیہ السلام نے نا ایک بندے نو دعوت دیتی اسلام دی آقا لگا پہلے میری کوری مار گئی ہو زندہ کرو میری بیٹی مار گئی ہے زندہ کرو کلمہ پار گیا حضور نے فرمایا اچھا پروانی کبرتے لیا گیا آقا لگا جی آقا بھرے رحمت والے نبی دی نبوت والی آقا نا مٹھا بولے ہو فرمایا اللہ دے اکمنا لوٹھنگا رہا اٹھ بھئی فرمایا دنیا تے ہانا چاہ نہیں ہے ہاں دیے سونے ایک ماہ تے ایک ماہ اوہ بطرہ ماما لڑو چوکھا پیار کردہ میں تھے جنگی آپ نے فرمایا بھئی سون لے سون لے آشاد اللہ کلمہ پڑھے ہیں مسلمان ہو گیا دو بندے پہ لڑن عیسائی پہ لڑے ہیں مسلمان آندہ ہے ساڑا نبی مردے زندہ کرے حضور شہن شاہ بھگداد آگیا آپ نے فرمایا کادہ رولا پایا آجے آگے حضور اپیا کہیں دے ساڑا نبی آلائی ساڑا نبی مردے زندہ کردہ ہے فرمایا نبی دی کالنا کر آپ نے فرمایا چلو کبرستان آگے پرانی کبر آپ فرمایا صرف زندہ کرنا ہے زندہ کرو آپ نے فرمایا نہیں اور بھی کو گال کرنا ہی نہیں بھا زندہ کر دے ہو ساکے پرانی کبر پتا نہیں کی دی پتا نہیں کی دی آپ نے فرمایا پھر سوچ لے اور بھی کو گال کرنا ہے نہیں جی نہیں فرمایا بس زندہ کر دے ہو آپ نے فرمایا چل زندہ تیرے تیرے کہنتے کردے نہ تیروں دسانگا کردہ کیوں دا سی تیرے کہنتے زندہ کردے نہیں ہے تو وہاں کہتی زندہ کہو تیرے کہنتے زندہ کرنے ہا تی پھر اے میں دسانگا کردہ کیوں سی حضور شہنشاہ بغداد نے فرمایا کم بے اذن اللہ دو گلہ نے بھائی اٹھا لہ دے ہکم نہ لے نہیں اٹھے پھر فرمایا کم بیزن اللہ اٹھا اللہ دے اکمنل نہیں اٹھیا فرمایا کم بیزنی اٹھوئے میرے اکمنل لو کی اگلو گوز کو رابنل اوپر ڈاؤ گیا راب دے نہ آتے مردہ اٹھیا نہیں تے گوز پاک نہیں آگیا کم بیزنی اٹھو میرے اکمنل تے مردہ باہر کی میں آگیا اور کم لے آتے نو پتا نہیں رہا پاندہ اے نہیں بول دے پھر بول پھر بول پھر بول پھر بول پھر بول اے نہیں بول دے ہر رب بول دے جنادیاں زبانہ دے اندر ہے ہر رب بول دے اونا دا امارت یقیدہ ہر ویلے یوں یوں دے لوگ کہاں دے زمانے دے دلدار پھر بے لوکاں دے زمانے دے دلدار پتے رینے لوکاں دے زمانے دے دلدار پتے رینے دلدار دلدار لوکاں دے زمانے دلدار پتے رینے لوکاں دے زمانے دے دلدار پتے رینے لوکاں دے زمانے دے دلدار پتے رینے لوکاں دے زمانے 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 دلیسےہ لوکاں دلدار پتے رینے لوکاں دے زمانے دلدار پتے رینے بغداد نے نظر ماری نہ ہو ہو جلدی جلدی روح پرتیا جلالی طبیعت ہو گئی جاکے ویکھیا مرید بیٹھا ہے اللہ اکبر سر بھی چٹے تیوال بھی چٹے نہیں تیداری بھی چٹی ہے آپ نے فرمایا مریدہ کی گلے اینج نظر چکی نا تو پتہ کی آنڈا ہے لا تنمی جردی گار سنا اب آپ بھی آنڈی گار سنا جو آنڈا دی سمجھ کو نہیں ہو نی دیکھ کے کہندہ ہے وہ مایا تیرے اوٹھ بھی پابون اس طبعہ تقریر کوئی نہیں میں ٹڑ جانا ہے دل لاکے کہ دیو دو لفظ پڑھو میں ریجنل پیا پڑھنا پوڑی من پسندہ پتانی میں آتی اپنا رانجا رازی پیا کرنا وے ڈولا تیرے وے کن لئی وے سونیا تیرے وے مدنی تیرے وے کن لئی چکے جریزاں گلی دوری جیڑاں وے مایا تیرے وے کن لئی وے مایا تیرے بے پڑھنے لئی کسی آستانے دا بیعت یاد کر رہے ہیں کباری کیمرہ پو آئیں وہی میں بیکھا ہاتھ اچھا کرو جنہ دے پی رہنے ماشاءاللہ تو بول دے کیوں نہیں اپنے اپنے مرشن نو یاد کر لو جو میں پیر سے اللہ جفال نو یاد کرنا ہو نا دوسری بھی کر کے وے مایا تیرے ہاں ہاں وے سونیا تیرے وے کن لئی چکے جلساں گلی وے چیٹا ہاں کہ ہوندہ جاندہ تکتا رہی 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 بے مایا تیرے بے کن لئی بے سونیا تیرے بے کن لئی بے پیپا تیرے بے کن لئی بے کن لئی بے کن لئی چکے جلساں گلی بے چیٹا ہاں دلوں کا پانے نا ناس پھر بودھنا سواغ اللہ سواغ اللہ وے لوگ کا پانے جانجی وے لوگ کا پانے سواغ اللہ سواغ اللہ کدھوں بھولنے جدھوں کبریں جا پین آجے وے لوگ کا پانے سوٹ کت دی وے لوگ کا پانے سوٹ کت دی تانت تیری آن یادہ تیرے پاہاں وے ماں یادہ وے ماں یادہ تیرے بے کن لئی چکے جلساں گلی بے چیٹا ہاں بے لوگ کا پانے سوٹ کت دی 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 بے کن لی بے لگ بے لوگ کا پانے بے لوگ کا پانے دی اللہ میری تو اڈی نوکری قبول کر لے پھر جہندے بچے رہے تو پھر صحیح گالتے سامانا لے نا آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین اللہ علیہ وآلہ اللہ علیہ وآلہ